بسم اللہ الرحمن الرحیم فریض ملک خالی سوئی مشین ڈیلر کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں جیسا کہ ویور آپ لوگ جانتے ہیں صلاحی مشین کے حوالے سے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور جو میرے چینل پر پرانے میرے ویور ان کا بہت شکریہ اور ان مجھے کافی سپورٹ کیا اور نئے ویور ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ بھی میری ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں تو آج اس مشین کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں سرویس وغیرہ اور بیلٹ وغیرہ چینج کرنے کے حوالے سے تو ایک اور ویڈیو میں نے کہا آپ کے لئے بناتا ہوں اسی مارڈل کے اوپر بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کا ٹانکہ اگر خراب ہو نیچے والا بکھیہ خراب ہو تو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے حوالے سے یہ دو تین چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہاں جی بڑی جو بہت امپورنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دھاگہ جب چلانا ہے اس کے اندر بعض وقت اس جگہ کے اندر دھاگے کی بر وغیرہ جمع ہو جاتی یہ پلیٹوں کے اندر جو جمع نہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی آپ اس کو جتنا لوز ہو سکتا ہے کر لیں اور کرنے کے بعد یہ پلیٹیں جو ہیں نا یہاں سے اس کے اندر اس طرح ہٹا کے تھوڑا سا آگے کر کے اس کے اندر آپ سوئی کی مدد سے کپڑے کی مدد سے اس کے اندر صفائی کر لیں ساڑھا نہ کھولیں میں تو لگا لوں گا میرا تو کام ہے لیکن آپ کھول کے آپ کے لئے لگانا یہ مشکل ہو جائے گا اس کو اندر سے ساری چیزوں کو صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد آپ یہ جو ٹانکہ ہے یہاں سے آپ کا ایکول ہونا چاہیے یہاں سے ٹانکہ اگر بہت زیادہ لوز ہوگا تو پھر نیچے والا جو ٹانکہ آپ کا خراب آئے گا اگر آپ کا ٹانکہ نیچے والا خراب ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ نے صفائی کرنے کے بعد اس کو اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ آپ کا دھاگہ جو نا یہاں سے مناصب آنا چاہیے زیادہ نہ لوز نہ ٹائٹ ٹانکہ لگانے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی مشین ابھی بھی تھوڑا نیچے سے ٹانکہ تھوڑا سا ہلکا سا خراب آ رہا ہے تو اس کو مزید تھوڑا سا کس لیں اور نیچے والا جو ٹانکہ اس کو مناصب آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ٹانکوں کی ایڈجسمنٹ ہے اگر تو مشین میں نقص نہیں ہے فالٹ نہیں ہے ٹائمنگ اس کی ایڈجسمنٹ میں فرق نہیں ہے تو پھر آپ کا ٹانکہ یہ دو چیزوں سے یہاں سے اور نیچے سے سیٹ کرنے سے ہو جائے گا زیادہ تار یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اور جیسے جیسے ٹاپک آئیں گے میں اس حوالے سے آپ کو ویڈیو اپلوٹ کروں گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں کریں اور میرے اس چینل کا بھی اللہ